ماں باپ اپنے گھر کے چراغ کو بہتر سیکھشا اور اس کے اجول بھبیش کے لیے گھر سے باہر بھیجتے ہیں تاکہ اس کی زندگی سور سکے زندگی میں وہ بہتر کر سکے چاہے امیر ہو یا گریب سب ہی اپنے اپنے حیثیت کے انسار اپنے گھر کے لال کو بہتر سیکھشا کی تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں جن کے پاس بہتر ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے پرائیوٹ اسکول پبلک اسکول بھیجتے ہیں تو وہیں گریب تبکے کے لوگ اپنے گھر کے چراغ کو شاستی اچھا طرح بھیجتے ہیں انہیں امید ہوتی ہے کہ ان کے گھر کے چراغ ان کا نام روشن کرے لیکن ان گریب ماں باپ کو کیا پتا کہ جہاں جن ذمہ داروں کے حوالے اپنے بچوں کو چھوڑ آئے انہی خیلہ پر واہی کے کارن ان کے گھر کا چراغ بچھا ہے ایسا ہی ایک ماملہ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ماملہ چھتیس گھر رائے گھر جلے کے کاپو تہانا چھیتر کے انترگت آنے والے شاستی اچھا طرح باس کی ہے جہاں کے ذمہ داروں کی لاپروہی سے ایک ماسوم کی جان چلی گئی اس چھا طرح باس میں ایک ماسوم بوبندہ پر رے جو کچھا آٹھ بھی میں پڑتا تھا جہاں اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھ بے رہنی سے مار پیٹ کرتے تھے لیکن ذمہ داروں نے کبھی اس پر دھیان نہیں دیا نتیجہ اس کے ہی ساتھ ہی بچوں نے اسے بے رہنی کے ساتھ مار مار کر ادمرہ کر دیا اسے ہسپتال میں علاج کے لیے بھرتی کر آیا گیا جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہو گیا ایک گریب پریوار کے گھر کا چراغ تو بجھ گیا مگر سسٹم پر کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں پہلا سوال آپ اپنی سکرین پر جو پسویرے دیکھ رہے ہیں اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کس طریقے سے اس کے ساتھ مار پیٹ کی گئی لیکن پوشٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ یہ نیچول ڈیتھ ہے مرتک کے شریر پر کہیں پر کوئی بھی چوٹ کے نشان نہیں ہے کہنے کو تو ڈاکٹر کو بھگوان کا دوسرا روک کہا جاتا ہے لیکن یہاں ڈاکٹر اندھا ہو چکا ہے اس ماسوم کے ساتھ کروڑتا کے ساتھ مار پیٹ کی گئی لیکن شاید ڈاکٹر صاحب کا جیب گرم ہو چکا ہے جس کے وجہ سے ڈاکٹر اپنے ذمہ داری بھولتا نظر آ رہا ہے مرتک گوویندہ کررے کے چھوٹے بھائی نے بتایا کہ چھاترہ باس میں بے وجہ کے اس کے چار ساتھی اس کے ساتھ مار پیٹ کیا کرتے تھے جس کے شکایت چھاترہ باس ادھک شک سے کی گئی مگر کوئی سنگیان نہیں لیا گیا جس کی وجہ سے ان بچوں کا حوصلہ اور بلند ہوتا رہا انجام آج گوویندہ نہیں رہا سرکار ہزاروں روپے کھرچ کر کے چھاترہ باس کی ذمہ داری تو سوب دیا لیکن چھاترہ باس ادھک شک صاحب کی جب مرضی ہوتی ہے تب صاحب آتے ہیں اور جب مرضی نہیں ہوتی تو نہیں آتے جس دن گوویندہ کے ساتھ بہرہمی کے ساتھ مار پیٹ کی گئی اس دن ادھک شک صاحب اگر رہتے تو شاید آج اس گریب پریوار کا چراغ نہیں بوچھتا